محقا قادر لپایا ہے اندے جیے ہے داند کڈنے ہون بچے نا مقا بڑی دا بھی ڈگے ہے اوڈے بھی پاو ایک وہ بھی کار دیا نا مطلب انی مورخ مکتی ہے سانو اینا کم جور کی تا گیا اینا چی جان چا پیس سانو بیروانی شرنی دا نا تے سومباری اید نمو کر کے تورنانی جمین شتی بائی دے حال نہیں بانا تے پدا نہیں بلی لگ جائے تا گانی تورنان سانو ہر ٹائم دباہ بچ رکھیا گیا جیے سانو اجاز کی تا اپنا روپ دیتا تا گرو نانک دی بڑی آئی ہے اج سانو یہ سوچنا چاہی دا دھوڑے پڑھنا دے گردوارے کھالی ہوئے بہنے اور لڑائی دا مڈ بجیا ہویا کارن کو ہویا گرو نانک پاسہ جتھے بندی تو یہ بھی سیمہ لے رہے ہیں پھر گرانتی دھوڑے پڑھنا دے گردوارے کھالی ہوئے انٹروی ہوئے جدا پادری دی جتھے تھوڑے گرانتی دی نہیں جتھے ہو رہی ہے جو تو اسی ایک کم چھڑ دیتا گردوارے کھالیاں کھالیاں گردتی ہیں چھرابیاں دا روپ دا بڑھ گیا کون بابا تو کون ہونا ایک گرانتی ہسی رکھے آواں ہسی رکھے آواں تو انہیں انہوں کہہ سکتا بھی تو گلت پڑھنا پانچ بندے تو اسی بانی پڑھنا لے نہیں ہوئے پنجابی چھ بانی لکھنے مطلب اسی کہ آئیو سونن پڑھن کو اور بامنہ سنسکرد کسے نو پڑھنی دیتی تاہاں پنجابی چھ میرے پاس چھانا لکھیا کہ خطری برامن شود بیش اپدیش چوم بارنا کو شودر بھی نو پڑھ سکتے پڑھو دنیا دی کوئی قوم ہے جنو بھی جو گیان لے سکتے پر سادھا گروہ بنے گا اونا دا گروہ نہیں بنے گا اونا دا گرانت ہوئے گا سادھا گروہ کدو بنے گا جو تو پنجابی آرکان پیش ہو مانگے اے دنیا دی پہلی قوم ہے جنو پانچ پیارے کہن گے کہ آج تو تھوڑا گروہ بنے گا کلہ جتہ دار نہیں کہہ سکتا کلہ کوئی سانت نہیں کہہ سکتا یہ بچن کلہ پانچ سانت کٹھے ہوگے بھی یہ بچن نہیں کہہ سکتے ایک خاص دنی بھارم ہوئے گی گروہ گرانت سادھا پرکاش ہوئے گا اس ٹیم اونا پنجابی کو تھاڑے تن پھوٹیاں کرپانہ ہون گیاں اور ایک جوان کہن گے پنجے کہ خالصہ آجی آج تسری خالصہ پانچ جمعے ہو آج تھوڑا گروہ بنیا شریع گروہ گرانت ساب آج تھوڑا ترمدہ پیوہ بنیا گروہ گوبن سنگھ ماں بنی دنیا دی پہلی قوم جیدہ ایک پیوہ بنائی گیا ادھے آتمک ایک ماں بنائی گئی دنیا دی پہلی قوم ہے جتہ جنانی نوہتھیار دتا گیا انہوں کیرتن کرن دی جاتی جاتی گئی کتھا کرن دی جاتی جاتی گئی جد کرن دی جاتی جاتی گئی ہر خطے جو برابر کیتا گیا جنانی انہوں نے پہلے ترم ہے دنیا دا جیدہ جتوسی جمعے ہیں اے توانو دسیاں نہیں گیا کسی بلو توانو اپنے پیناتے مطھے ٹکران باستا بہت جالد بادی کیتی گئی جنہیں لوکانے پاپ جا بچ ایتھے توسی کیتن سماغم پڑا ساڑے جتھے گرو پاچھا دے بھی جتھے گڑوں کٹو گڑا بائی سال انہوں نے پھیڑتیاں ہو گئے ہیں کسے گڑوں گرائی نہیں کیتی ہوئی ہے پہ اے پینڈ ڈالے نا جڑا دورے سماغم رچے ہیں پہلی گرائی بچوں کچھ پیسے بچ کے سن وہ اپنی کسے ہور کام بچنی لائے پھر پہ سنگت کو جاگ پاؤ گی دورے سماغم کر لینے اے سماغم دا مطلب ہے تسی جاگ گو اے نہیں مطلب ہے تسی ہر پینڈ ڈچے کرائی جاؤ تے پھر شراب بھی پی جاؤ چوٹ بھی بولی جاؤ تے کبرتے متھا بھی ٹیک کی جاؤ تے سپانے بابے کون پرشاد بھی لائی جاؤ اے گل گلت ہوئی تھو بابے دی بیانوں بھی تور جاؤ پھر آگے پیک بھی لالو پیک چوڑا صاحب بھی دیکھ رہو پھر ڈی جا لائکت ناچ بھی لو کیا سوچ ہے تھوڑی لوگ کا اس کر کے آسانو جاگن دی لوڑ ہے اے پہلی قوم ہے جتھے کڑا پرشاد بندہ گیڑا پرشاد ہے ہندوان دی کڑا ہی ہو سکتی ہے سکھ کھالسہ پانتھ دا کڑا پرشاد ہوئے گا اچھے تھاندے سجایا ہوئے گا انہوں دو بانیاں دے نار جاب کیتا جائے گا لوئے دی کڑائی بچے لوئے دی چچکے انہوں چنگے طریقے نار مکس کیتا جائے گا تے آٹھا تین چیزیں پر اپنا ملائی ہیں جان گیاں بڑے تو بڑا سکے چھوٹے تو چھوٹا سکے تاکت پوری ہوئے گی سواد بدیا ہوئے گا تے خوش کی بھی کٹ دے گا دنیا نا پسار مرے تو بھی یہ ہوئے جمعے تو بھی یہ ہوئے انہوں دکارج بھی یہ ہوئے سکھنوں خوشی بچ بہت ہی خوشی نہیں ہے تے موت تیم بہت ہی گمی یہ سمجھ گیا کہ جمعن مرنا حکم ہے پانے آوے ایسا تھوٹا ترم ہوئے آج تو سپرہ آوے ٹھیکیاں تو بیٹھے ہو کدیوٹھے جا کے بیٹھے ہو کدیوٹھے جا کے بیٹھے ہو عمر لنگ دی جان دی جڑی لنگ گئی ہو کدیوی ہاتھ نہیں آنی تے اگلی دا پتا ہے نہیں ماری آنی منگا آئینا لکھ توڑ دینا سکولان سرکاری سکولان ہالی ہالی بچے چھوڑ کر دو سب تو پہلا ملاجم تب کب سکول کے ایرو جے ماسٹر جی ٹھیک پڑا دے نہیں اوہ دھوڑے ہو جاؤ پہ ماسٹر جی اسی تھا انہوں تنخواہ دنے ہوں ہون سانو پتا لگیا ہی تب پہلا سوڑ دے زی بھی تو انہوں تنخواہ کیپٹرن دے رہیا ہون سانو پتا لگیا ایک بندہ جا چھدائی گیا گیا پہ تنخواہ کون دے رہے ہوں تسی دے رہے ہوں پینڈ دی ڈسپنسری جا ڈاکٹرنو تنخواہ کون دے رہے ہوں تسی دے رہے ہوں جمیر کون دے رہے ہوں پھر تسی دی ڈسپنسری جا ڈکے پرائیویٹ ہسٹال جا جا گے تک کے کھا رہے ہیں اوہ بیلڈنگ نو کون بنا رہے ہوں پرائیویٹ ہسٹال دی بیلڈنگ تسی بنا رہے ہوں اونا نو ڈاکٹرنو تنخواہ کون دے رہے ہوں تسی دے رہے ہوں پین ڈالے ڈاکٹرنوں کون تنخا دے رہے ہوں تسی دے رہے ہوں سکول دے ماشران تنخا دے رہے ہوں سمان کون پہ اجرے سکول دا تسی پہ اجرے ہیں کھان آلے کھان دے بہت ہونگے پر دیر نالے تسی کر لے ہیں جدہ دیر نالے ایک ہے نا ایدہ دیش دیر نالے تسی ہیں مزدور تے کرتی بن دے رہے ہیں تسی جیمی دار باقی ملاجم کھان آلے ہیں انہوں نے رکھیا سی بھی تو انہوں نے نوکہ دی حفاظت کرنی ہے تا میرے پاس شانوں نے کہنا پیا کہ اندی رئیت گیان بھی مونی ہے الٹی بارڈ کھیت تو کھا اور ملاجم انسانوں نے کھانا شروع کر گئے جنہوں نے اسی تنخوا دیتی سی جا جاد دوں گے ہر ایجوگیشن ہو ہر بندہ بچہ جڑا سکھ نہیں ہے پنجاب دا بچہ 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 بھئی یہ بہار دیں ستارٹ پرسینٹ اگر نکل گئے ہیں اور تسی پنجابیوں سمیک بھی چگے نکلے ہوں شراب چگے نکلے ہوں تے گندے گانیاں بچہ سب تو زیادہ گندہ گانا اس پنجاب بچہ بچہ تاں توڑنیاں کونیاں تے مڑیاں دی جتو کسانوں کوئی ایسی شبت سون دی اجازت نہیں ہے میرے مہن سربنی یہی نہ سنائے ساکت گیت نادتو نگاوت بولت بول اجازت اُتھے گندے گانے بچے سب تو زیادہ نشائے سدیش بچہ پنجاب بچہ تے سب تو زیادہ چوٹے پرچے پنجاب بچہ جتے گردو رہے ہو گئے ہوں پھر بڑے کھانڈ پاٹ کوئی کام نہیں سکھاندہ ہوگا جتے کھانڈ پاٹ جس ہے جب پاٹ نہیں ہویا ہا جے کھانڈ پاٹ ہوتی ہوں دا ہوں دا دوسرے کمرے چھراب پیندہ ہوں کوئی گرانتی چی جرت نہیں ہے گل کرن دی کوئی کیرت نہیں ہے جرت نہ گل کرنا چاہتا پھر جیدہ میں کھانا کا ڈگڑ مہودہ تو ہکا دھما ہسی سارے کٹھے ہو مانگے تھے ساری طاقت بدوگی کا کٹھوگی اور بدوگی کا کٹھوگی ہسی طاقت انہوں چنگے پاس سے برتانگے کسے انہوں ڈراما گے نہیں نہ ڈرانگے تھے نہ ڈراما گے پیکا ہو کو دیتنے نہیں پیمانت کوہن آنکھ سن رے منہ گیانی تا ہے جیڑا کسے انہوں ڈراندہ انہوں گیا نہیں نہیں گیا جاندہ جیڑا ڈردہ انہوں بھی نہیں گیا جانا پھر اس کر کے تھوڑا جاگو بہت سونے ہیں اپنے کراچوں سب تو زیادہ پوڑا موبائل دا سب تو زیادہ کسے پوڑا آٹ گیا موبائل دا سب تو زیادہ اس سارے بلد بچا گیا جنہا کرونا آیا نا پہلنا کیا آئی ہے موبائل آئی پھر ناڑے ناڑ کی لائے کے آنڈی ہون بماریاں چھاڑے شڑائی چگڑے تے ناڑ ناڑ نشیان دی بھولتا ہے موبائل ایتھے فون کیتا بھی بودو بوتلاں پہ دے چل چک کر کے آن لائن آواز ہوگو بوتلاں بہت کچھ تھوڑی نہ کرنا کرنا لیاں کیرتنی ہیں بیٹھے لیں میرے ایتری سکھار جو میں پہنگتا کو میں ایک نام تاں گندا بھی میں نو ناست دو میں نو پہ بڑا موٹا جو میری شیط ہوگی کسی دن آجوں گا این اپ ڈال سجیا ایتری رائیتوانو دیت سے آ جا رہیا پرجیکٹر رہی ایتھوڑی میر بانی ہے آج ایتری ساؤنڈ دائی نے انتظام کیتا بڑا بڑیا کینہ لنگر چالدہ ایس سارا چھوڑے سہجوگنا چالدہ پھرے پیسہ میں نو شفلا ماندوں گا تاں جے سارے بندے کی کارن نشے تھاں تھاں دے جے چھوڑے پینڈ دا ان کئی بار میرا سوال ہوندہ پھر گرو بڑا کے سیخ بڑا گرو بڑا کے سیخ آجی گرو جے لکھان سیخ ہونتاں بھی گرو نہیں بنا سکتا تے ایک گرو نان کہ جی لکھان کروڑا بندیاں نو سیخ بنا سکتا کروڑ بندہ کٹھا ہو کے گرو نے تو اسی بنا دیتے تو اسی پنجاب بجانے پنجاب بندیاں نے گرو بنا دیتا دو بندیاں ہو کے انہوں گرو بنا لیا یہ ہندوانی سوچ ہے ساڑھی سوچ ہے کہ پیو پہوڑا خنڈے تار ہوئے جنم باہو باہو آپ پہ گر جے تسی بنا اینہ ڈیریاں تے نہ جاؤں گے شے مینے تھوڑا پیسہ ڈیریاں تے نہ گیا جے جانا تے جا کے متھا ٹے کے بنا پیسے بنا چیچڑانٹوں آ جاؤں تے چلو گا کہ بند ہو جگہ اُتھی لامہ سیر تک بیٹھ سکتے ہیں ڈانگ پیر کے باڑے آ جائے گا ایسی گل ہوئی لوگ پیرتھیے وال گئے میرے دو بجرگ بے گئے پیرتھیا گروہ نہیں ہے سنگتے گروہ کون ہے ارجندیو نہیں جی پیرتھیا تر صورتوں آئے گئے انہوں کو پچھ پر تار کر دا لنگردہ انتجام کر دا گروہ پاہ بڑا بیٹایا دستار دا حق دار ہے جو انہوں پرچار کرتا ہوا سی لوگوں جو گل پر ہی ہوئی سی پھر انہیں دسیابی جو پیرتھیا تھوڑا گروہ ہے تے بینا پیسے چڑھان تو جاؤ لنگرد پیرتھیے جیدہ چھکو پھر آجو ارجندیو بل تے پھر آکے سانو داس دیو پھر آج کدھا ہوئی گا اندھے ٹھیک ہے جاننے پیرتھیا گروہ ہے اندھے جان دے نے نہ کوئی پیسہ چڑھان دا نہ کوئی کپڑا دن دا جا کے سیر چکا دن دے نے تے بے جان دے نے وہاں دا اٹھو اٹھو ہے چلو تے لنگرد اتھے نہیں ہے کوئی بھی لنگرد پھر آجان دے نے ادھر چلو سارے ادھر جان دے نے جو توں سکھ سانگتاں ادھر جاننے آنے تے آرجندیو جیس پھتے بلان دے نے جو سمین سال سی پیر سکھو پیاریو آو میں تا تھوڑنو ڈیکن ڈائی توتو بینہ تا میرا جینی سی لگن گیا دسو کی شکنا جو ہے لنگرد بول بانی مٹھی تے لنگر بانی سردہ بانی کسے نو تسی خوشی نو بلا بھی لاؤں انو پورا سیوہ نا بھی کرو تے جے سیوہ کرو پوری تے کڑا گوڑا چار گاڑا تے او سیوہ کی تی بھی کوئی کم دی نہیں ہندی اس کر کے لوگ سمجھ گئے پی باقی پائی گردہ جی تے بابا پڑا جو کہندے نے باقی سچی ہیں کہ کوئی جڑا چنگا پرک ہے ادھا چے گوڑا ہونے چاہیے دے اکتا سب تو پہلا مانسک گریب دی سربسانجی والتا شے گوڑا کھٹ پرک دے سیس کرتی جا کے دیکھ سکتے ہیں دکھ سکھنوں برابر جاننا مانا پانوں برابر جاننا تے نال نال خوشی گامی ایک کو جا محل بڑھا کے رکھنا پرماتوان تی تیک رکھنی ادھا چے گوڑا ہونے دینے ساچ دیتار نہیں ہوکے رہنا کسی نال کو نفت تابتیرہ نہیں کرنا ہر کنوں پیار دی گل پکڑی چپا کے ملنا چاہیے دشمن ہے چاہیے سجن ہے نا کو بیاری نہیں بگاننا سگل سنگ ہم کو کہہ دینا بھی سوکھا تے سون لینا بھی سوکھا پھر بچوں لنگ جانا بہت ہی گرو دی کرپا تو بینا کم بڑا اوکھا ہے ان میں اتھی سماکتی کرنا جرور چاہیے کسی عبادی حاجی لان میرے بھیر آگے تو میں نہیں اسماگم چاہ کروں گا میں نے کوئی ایتھو کوئی نہیں ہے میری کوئی پرتوت نہیں ہے میرے کوئی نام میری سیت جائزت دندی تے میں نے اس کلدہ بھی بڑا ایک تھوڑنو سوچنا دیتا ہوتے پانچ تریق نوں ایک تھوڑنو اکھاندہ کیمپ فری سنگھ سبا گردوارہ سنگھ سبا بابوار گرداس پردیر نزدیک شہد اتھے فرڈے سے جو گناہ لگے گا ایک چھوٹا جائتے ہسٹ آڑا میں بڑا کچھ ہویا آئیس کالتوں فرڈے جتھے بندی دی پروگرس وہ ہسٹ آڑا جیڑا تی ہزار دہ پریشن کیتا جاندہ اوہو ستارہ ہزار دہ جیڑا ٹیسٹ باروں ساڑھے پانچ سوڑا کیتا جاندہ اوہو ٹائس سوڑا کیتا جاندہ جیڑا ایکسٹرا آلٹرا سونڈ ساڑھے شے سوڑی ہندی ہے وہ شہد چار سوڑی ہندی ہے بیر پیدی پرچی تے دل دا سپیشلیسٹ آکٹر چیسٹ دا سپیشلیسٹ ہڈی آڑا نہیں آندھا گیان اپالوجسٹ سپیشلیسٹ اے ڈاکٹر کنسٹ کر کے انہ آندھے بھی سیوہ کری دی تھوڑے جریعے ہو کے اے بھی تھوڑا جگہ کام چل لیا اے اب گینی دستانات فانو کچھ بھی تسی بڑے سیانے ہوں پر میں کہوں گا ابھی سب تو پہلے سرکاری ہیسٹرال سے جاؤ اللاز کرنو اتھے بھی نہ جاؤ اُس تو باہت اُنہاں پاپی کرو رہ پر کتھے نکالما اُنہاں رکھاؤ پی آتا گرونان کے نو رہ پر کرو اتھے جڑا ہگاؤ اُنہاں پاس ایک کیڑا میں اُتھے جا کے گیا بچارہ بندہ بلائے باسی سے ایک ماندھا اُو جڑا بیر کے چاہوں کچھا تھوٹس سکوٹ سکوٹ ایک دن دا چاری چاری ہزارت دی گروہ پیاریو یہ تجھ سیتھ بنانی ہے سیتھ ہے تے سب کچھ ہے جی سیتھ نہیں تے دنیا دا کوئی بھی سوک نہیں تے سیتھ دے سولانی پالنا کریے تے گروہ پاسا تو خوشی دے پاتر بنیے جی دو کھاندہ تنو چلندہ بھی رادہ بنا یہ دو چار دن ایک کوئی داوی مڑا جی منڈے نوٹے لاؤیا اسے ٹنگ چکے ڈاکٹر کوڑ لاجینا اسے ٹنگ این نہ چٹھا لکھ جینا جیڑا بھی ایک پر بچے نے دوائیاں لگیئے تھے مڑ کے دوائیاں تو چھٹنا اکھا ہو جائے گا اس کر کے گروہ پیارداز لینتی کریے مہاراج ساڑکر آنچ ایک تھوڑی ڈسپینسریز ہیں ایتھے چل دیئے ہیں کتھے ہوں بجر آج ایک دن ہوتھے دوائیاں جاتی ہیں جانگی ہیں ایک شاید شروع ہونڈ لگیئے ڈیری آر ایک بڑھا کوٹ یہ کہیں دے چالیں آلی سائیڈنو بھی ایک بندہ ایک دن جا کے ہوم اپیتھی دوائیاں صرف ملن گیاں اے تھوڑا ہی سا جو گا سارا پر تھوڑا تو اے نہیں کیا جائے گا پھر تُسی ایدھے چیز جو گدان پاؤ صرف اسیس دو پھر تُسی چاوڑ دے توڑ دے رو تو گروہ پاچھا رحمتکارن ساڑھے پینڈنا شوکشانتی ہوئے ساڑھے کرانچ شوکشانتی ہوئے پھر پینڈے شوکشانتی آئے گی اپنے گوانڈی تا پھلا سوچے کرو پینڈنو اپنا دیش بناو پینڈنو اپنا کار بناو گردواری سارے لوگ سویرے کٹھے ہو چھامنو پھر گردوارے کٹھے ہو جڑا بندہ نشائے پیتا انہوں نے تھوڑا سماج بائی گارٹ کو دوری تکیتا جائے تاکہ انہوں کو اسحاس کرائے جائے ادھے کارپارٹ نہ پڑے آجائے میری اپنی سوچ ہے پر تُسی آجے چلنی نہیں ہے سوچ میری کیونکہ ہسی آگے تھوڑے پھر اوہ آگے بہت جدن ہسی تھوڑے جو بدانگے پھر ہسی انہوں نے نانی چیتے کرانگے پھر ہونٹا لوگ کدھنو جلنا آج تک تاہیت تک تک کھاندے رہے ہیں تھوڑے تھلے لگ رہے ہیں ہونٹھا انہوں گروہ دے در تل دے آنا پہے گا مجبور کرو کہ آنا پہے گا تھوڑا پلا ہوئی اس کر کے وہ گردوارے میں چھی گول کچھ پیسے پاؤ ایک گلت شاید میرے بیر جی تھو انہوں بار بار کہندے ہونگے تے گروہ کی گول کا غریب دا مو بنایا جائے لوڑ بندے دی مذہب پر اپنی سکھ پنسدہ کو مہان جڑا آشا ہے این ای پی گول کا اپنی سکھرمان باستہ برتی جائے انہوں لوگ کام دے باستہ پلے باستہ برتی جائے جی آجی کمیٹی جی گول کے سی اس طریقے نمبر دے چید ساڑے ہارڈ ڈسٹرک جیڑے بچی کی دا ساڑہ پری ہسٹرال چال دا ساڑے ہارڈ جڑی ساڑے ٹیسٹ نے اس رومنی کمیٹی والوں جیڑا دو نمبر دا بجٹ ہے اینہ کوڑ اپنے پینڈ بچی اپنا پیسہ کٹ کے اتھ ہی پینڈ بچے برتی جائے پینڈ بچے مڈیانو لنگر دی تقنیق دے کے انہ کوڑن لنگر سجایا جائے انہوں ہی لنگریانے پیسے دیتے جردے آنے کوڑن لنگر نا تیار کرایا جائے تماکھو آنے کوڑن لنگر نا تیار کرایا جائے بڑے سوچ نوال اور پنگتان لاکے لنگر شکیا جائے کھڑے ہوتے لنگر نا شکیا جائے گریب امیر دی لڑکی دا اینہ دکار جو پینڈ دے گردوارے بچ کیتا جائے بدیا گرانتی سنگھ ہر کار بچے جا کے بچے انہوں پٹھے کر کے مڈلی سکھی دے صداعت جا کے ہر کار بھائی کر اور کارچوں نے اجتنا لے جا کے بٹھا لیا جائے تے ادھے نال پھے او اپنے اس پروار بچے ایک سکھی دا پہلا لہرہ بہرہ دو پوڑیاں جب جی صاحب دیاں یاد کرائے اگلے دن دو جے کار جائے ادھے صدقار بھی ہوئے کہ وہ بھی اپنے سکھی نو پر پاک کر کے جمعباری سمجھے بینہ لوگ کا نو چونکیاں تو بھی رکنا آیا یہ ساریاں چونکیاں لے خوشی نہیں ہو جانے انہوں میں تھاندھا دے کبرانتے متھے ٹکن تو بھی رکنا انہوں میرا ایک متھا گروہ گرانت صاحب نو ٹکانا میرا پرج بڑھدہ انہوں نے سارے کارج گروہ گرانت صاحب کردہ کوئی چونکی آڑا نہیں تھوڑا کارج کردہ کوئی جڑا کبر آڑا تھوڑا کارج نہیں کردہ ہر دو سکھ بھی چھوڑے کار کون آدھے شری گروہ گرانت صاحب اس کرکنے دستکار ہوئے تھوڑے چھوڑے پریم ہوئے ہر دیش دے منخنوں ہر دنیا چھاسی اپنا پریم بدانا چاہنے ہیں بینہ پریم تو کدھے کوئی سنستانی چال دی تو یہ میرے پاس سادہ حکم ہے ساچ کہوں سنو لے ہو سب ہے جنہ پریم کیوں نہ پریم کدھے بھی ہونو کٹھے نہیں ہون دے گا تو پریم ایسا بھی جائے جڑا ہے جرہ مہنگا پر ایک کدھے بھی سنو پاٹ نہیں دے گا چھاڑے چھاڑے ہاں ہی بڑی چیز ہون دی ہے یہ ہوئے کتر ملو میرے پائی دبتہ دور کرو مہراج میر کارن سنو نام جبکے دبتہ دور کرن دی اس طریقے نا ساڑے نگرانج اگے تو خالصہ پانس بول بالا بندہ جائے ہندو اپنے سچے مچی ہسی انہوں دی حفاظت کرانگے کوش ترم دے نا دے دور پیے بھی دمانگے وہ ساڑے واسطہ کوش نہ دیں انہوں دی ہسی اور بھی مدد کرانگے کپڑے دی مدد کرانگے انہوں دی کوئی شوٹی موٹی آرتکتہ دی مدد دا سی کرنگے ساڑے گروہ نارک پاشا دیال نے پہلی قوم ہے جڑی کہیں دی آنک نام تیرے پہنے اگلوں تیان رکھو پہ تسی کشدہ پہلا کر دے کہ برا کرنگے انہوں تیان چھ رکھی ہو جی انہیں ایک بینتی انداز والوں پر بان کرنیا انہوں نے میرے خاص کر کے ویر جی جڑے بیٹھے نے کیرتن تو رہ گئے نے آج دا دن وہ جرور چاہیے کہ کشف دی حاج دی پہن ہجے کرونے کرونے دیکھو گال نہیں انہوں نے کٹھ کیتا ہے انہوں نے بتیاں جگہنیاں تیرے ساؤن ڈالنیاں تیرے تسی کنٹا ہور بھی جاگنگے تیرے جاگنہ جاگنڈی کا ہر کیٹن میں تیرے جاگنہ تیرے مہاراج کرپا کرن اگلا سٹیج سیکرٹری جمعیمی کے صدا پر بند دور دنوں کرن تیرے داس لیے انہیں خادری پر بان کرنی کرو میں بہت کچھ گلت بول گیا ہوں بہت کچھ میں اپنی اقات تو بد بھی بول گیا تسی میں نے جرور معاف کر دینا گروہ پاچھا بھی معاف کر تیرے میری جڑی بینتی ہے قومی پیار تھوڑا جاگنے بھی میں سیکھ ہوں شری گروہ گرنساوڑا گروہ نان کدا سیکھے میں ہر کدا میں سیکھ نہیں بڑھ سکتا تیرے انہوں ساری تسیرے ٹھیکے تھے نہ جاؤ ٹھیکے بند سمیک کوئی نہ کھاؤ تیرے سمیک بکنی بند تیجے پندرہ پندرہ کے لئے آئے تھے ڈیرے آتے بھی نہ جاؤ تیرے انہوں نے دیکھنگے مو چوکے بھی انہوں نے اکل گینہ دیکھنگے آگے تا لوٹ دے رہے انہوں نے بڑی سیانے ہو گیا پر نائیں سانوں سیادہ داد برو سیانا کون گیا سیانا تا ہسی کہنے آپ دیدے سکھاندہ مان نیما تے مات گرمت تے نا کون لینی تے مان مدتا تے آ کرنا اینیاں بینتیاں پر مان کردے ہوئے کھیما کردے ہوئے دعا سنیاں گلتیاں چھو علیچ ماندے ہوئے